بسم اللہ الرحمن الرحیم سانی سی ہو جاتے ہیں تو 10.4 نمیرکل ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس نمیرکل میں یہ کہتا ہے کہ ایک پینڈولم ہے اس کی وائبریشن دو سیکنڈ میں کمپلیٹ ہو رہی ہے تو ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں اس پینڈولم کی لیتھ کیا ہوگی اگر جی کی ویلیو 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہو یعنی وہ ٹائم پیرڈ دے رہا ہے 2 سیکنڈ جبکہ پینڈولم کی لیتھ وہ کہہ رہا ہے معلوم کرے اور جی کی ویلیو دے رہا ہے 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر تو پہلے ہی فارمولا یوز ہوگا پہلے فارمولے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ٹی کوئل ٹو پائی ایل بائی جی اس کے اندر ہم نے معلوم کرنا ہے لینڈ آف پینڈولم ایل معلوم کرنا ہے تو ہمیں سکیر لینا پڑے گا تو ہم سکیر لیتے ہیں ٹی سکیر دونوں سائٹ پر سکیر لیا ہے ٹی کا سکیر ٹو کا سکیر فور پائی سکیر ایل بائی جی تو اس میں معلوم ہم نے ایل کرنا ہے لینڈ آف پینڈولم تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا cross multiply کرنا پڑے گا cross multiply میں کیا کرتے ہیں جی کو ٹی کے ساتھ multiply ہو جائے گا جی ٹی سکیر اور ساتھ میں نیچے آجے گا فور پائی سکیر ایکوال ٹو ایل اس میں value put کر دے answer آجے گا جی کی ویلیو ہے ٹی ہے ٹو اس کا سکیر فور پائی کی ویلیو ہے 3.14 اس کا سکیر ایکوال ٹو لینڈ تو ٹین ٹو کا سکیر فور اوور فور 3.14 کا سکیر 9.85 فور فور سے cancel ٹین کو 9.85 پر ڈیوائیڈ کرے تو آتا ہے 1.01 میٹر یہ آپ کا نمیریکل نمبر ہے فور اسی کے ساتھ ہم نمیریکل نمبر 5 کرتے ہیں ٹین پوائیڈ فائیڈ تو اس نمیریکل میں مجھے کہتا ہے کہ ہنڈرڈ ویوز ٹوئنٹی سیکنڈ کے اندر ایک پوائنٹ سے گزر رہی ہے یعنی نمبر آف ویوز دے رہا ہے نمبر آف ویوز نمبر آف ویوز کو میں این سے ڈی نوڈ کر رہا ہوں وہ ہے ہنڈرڈ جبکہ جتنے ٹائم میں یہ کراس کر رہی ہے وہ ٹائم ہے ٹائم ٹیکن ٹی اور وہ ہے ٹونٹی سیکنڈ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں اس ویوز کی فریکویسی اور ٹائم پیرڈ کیا ہوگا یعنی آپ نے فریکویسی بتانی ہے اور آپ نے ٹائم پیرڈ بتانی ہے تو فریکویسی کی ڈیفینیشن کے مطابق نمبر آف ویوز انجون ٹائم یعنی ایک سیکنڈ میں جو ویوز گزرتی ہے وہ فریکویسی کلاتی ہے یہاں پر ہنڈرڈ ویوز ٹوئنٹی سیکنڈ میں گزر رہی ہے تو اگر ہم فریکویسی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نمبر آف ویوز کو ٹائم پر ڈیوائیڈ کر دے تو ہمارے پاس فریکویسی آ جائے گے یعنی نمبر آف ویوز ہنڈرڈ اور ٹائم ٹیکن ہے ٹوئنٹی تو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا فائیف ہرڈز یہ ہے فریکویسی ساتھ ہی میں وہ کہتا ہے کہ ٹائم پیرڈ معلوم کریں تو ٹائم پیرڈ ایکول ہوتا ہے ون بائی ایف ٹائم پیرڈ کا اور فریکویسی کا اپس میں ریسی پروکل کا ریلیشن ہے یعنی اگر فریکویسی بڑھے گی تو ٹائم پیرڈ کام ہوگا ٹائم پیرڈ ایکول ٹو ون بائی ایف ایف کی جگہ لکھیں گے فائیف ٹی ایکول ٹو ون بائی فائیف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیرو پوائیٹ زیرو پوائیٹ ٹو سیکنڈ اسی نمیریکل کا دوسرا حصہ ہے اس حصے میں یہ کہتا ہے کہ اگر ویو کی لیندھ سکس سینٹی میٹر ہو تو ویو کی سپیڈ کیا آگی یعنی ویو لیندھ سکس سینٹی میٹر دے رہے تو سسٹم انٹرنیشنل کے مطابق لیندھ کا یونٹ میٹر ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو میٹر میں چینج کریں گے اس میں چینج کرنے کے لیے ہمیں اس کو ہنڈرڈ پر ڈیوائیڈ کرنا ہوگا تو زیرو پوائنٹ زیرو سکس میٹر ویو لیندھ اس کے بعد آپ نے سپیڈ معلوم کرنی ہے تو سپیڈ کے لیے معلوم کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے فارمولا کون سا سوٹیبل ہے ہمارے پاس تھرڈ نمبر پر بھی فارمولا لکھا وہ وی کوئل ٹو ایف لیمڈا یہ ہم یوز کریں گے وی کوئل ٹو ایف لیمڈا فریکویسی ہمارے پاس ہے فائی فرڈز بیو لیندھ ہمارے پاس ہے زیرو پوائنٹ زیرو سکس ان دونوں کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو زیرو پوائنٹ تھری اور سپیڈ کا یونٹ ہے میٹر پر سیکٹ یہ ہمارا نمیریکل نمبر فائیف تھا اب ہم نمیریکل نمبر سکس کرتے ہیں سکس نمیریکل کے اندر وہ یہ کہتا ہے ایک ریپل ٹینک ہے اور وہ ریپل ٹینک کی ریپل ٹینک کے اندر فریکویسی ویوز پیدا ہو رہی ہیں اور ویوز کی جو فریکویسی دے رہا ہے وہ ہے ٹوال ہرڈز مطلب میں ریپل ٹینک بناؤں اس کے اندر ویوز پیدا ہو رہی ہیں اس کی جو فریکویسی وہ دے رہا ہے ٹوال ہرڈز تو وہ یہ کہتا ہے اس سے پیدا ہو رہا ہے ویوز کی جو لیندھ ہے وہ 3 سینٹی میٹر یعنی اس کے اندر جو ویو لیندھ ہے یعنی ویوز کی لمبائی ہے وہ ہے 3 سینٹی میٹر یعنی lambda equal to 3 سینٹی میٹر تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی سپیڈ بتائیں ویوز کی سپیڈ بتائیں یعنی دو چیزیں گیون کے اندر ہیں فریکوینسی اور ویولیند سپیڈ کہہ رہا باتا ہے تو سب سے پہلے ہم ویولیند کو سینٹی میٹر سے میٹر میں لے کے جائیں گے تو ہندر پر ڈیوائیڈ کریں گے 0.03 بیٹر ہمارے پاس تھرڈ نمبر پر فارمول ہے V equal to F lambda فریکوینسی ہمارے پاس ہے 12 ہرڈز ویولیند ہمارے پاس ہے 0.03 دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے ہمارے پاس آنسر ہے گا 0.36 میٹر پر سیکنڈ تو یہ تھے ہمارے تین نمیریکل نیکسٹ ہم کنٹینو کریں گے